اسلام علیکم دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان ایک دفعہ پھر اپنی ہی سرزمین پر نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دو چار ہو گیا دوستو محمد رزوان نے آخری لمحات میں کیچز ڈراب کر کے پاکستان کو جیتا ہوا میچ ہروا دیا جس پر شویب اختر اور دیکھر سابق کریکٹرز بھی غصے سے لال پیلے ہو گئے دوستو محمد رزوان نے کس طرح کیچز چھوڑے اور پاکستان کس وجہ سے آج کا میچ ہار گیا آپ پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ونڈے میچوں کی سریز کا فینل آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا جس میں پاکستان ٹیم کو عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا دوستو پاکستان کے جانب سے فخر زمان نے سنچری سکور کی لیکن وہ بھی کسی کام نہ آ سکی کیونکہ پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رزوان نے کروشل موقع پر کیچز ڈراؤپ کر کے پاکستان کو جیتا ہوا میچ ہروا دیا جس کے بعد تمام کھلیڑی گراؤنڈ میں ایموشنل دکھائے دیئے بابر آزم اور محمد رزوان گراؤنڈ میں ہی روتے ہوئے دکھائے دیئے اس کے علاوہ فاسٹ مولنوں نے بھی کافی مایوس کیا پاکستان ایک دفعہ پھر اپنی ہی سرزمین پر سیریز ہار گیا جس کے بعد بابر آزم کی کپتانی بھی خطرے میں پڑ گئی دوستو آپ سب کو کیا لگتا ہے بابر آزم کو کپتان رہنا چاہیے یا نہیں کومنس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ